1999 کے بعد بھارت اور امریکہ کے سممندھ لگاتار مضبوط ہوتے رہے ہیں 2005 کی سیول نیوکلئیر ڈیل کو ایک گیم چینجر کہا جا رہا تھا اس کے بعد کیا یہ سب سے بڑا گیم چینجر اب 2023 میں ہوگا اس سمیں ہمارے ساتھ لیفٹن جنرل ساتیش دوہ جڑ رہے ہیں فورمر چیف آف انٹیگریٹیڈ ڈیفنس سٹاف ہے آپ ایمبازیڈر اچل ملہترہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سواگت ہے آپ دونوں کا ایمبازیڈر ملہترہ کیا پردھان منتری نریندر موڈی کا یہ دورہ پچھلے چھے دوروں سے بہت الگ ہے اور آپ کی درشتری میں کیوں اسے گیم چینجر کے روپ میں کیوں دیکھا جا رہا ہے دیکھیں جہاں تک بھارت کے پردھان منتری جی کا انٹریکشن آیا اس کے امریکن کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلی بار نہیں ہے پچھلے ایک سال میں ہی کم سے کھاں وہ چھ سات پار ان سے انٹریکٹ کر چکے ہیں اسے پہلے امریکہ وزیٹس بھی کر چکے ہیں لیکن یہ چھوکی سٹیٹ وزیٹ ہے جو پردھان منتری موڈی جی کی پہلی سٹیٹ وزیٹ ہے یونائٹی سٹیٹس آف امریکہ میں اور بھارت کی طرف سے شاید پورے اتھیاس میں تیسری سٹیٹ وزیٹ ہے دوہزار نوہ میں ڈاکٹر منمون سنگھے تھے اور شاید کہیں میڈ سکسٹیز میں ہمارے پریزیٹ نے وزیٹ کیا تھا تو یہ تو ایک فارمیٹ کی بات ہے جیسا ہم سب جانتے ہیں کہ سٹیٹ وزیٹس جو ہوتی ہے وہ پروٹکول وائز ہائیسٹ ایکسپریشن ہوتی ہے یوزیلی وہ تب ہی ہوتی ہیں جب آپ دو دیشوں کے بیچ پہ سمبن بہت ہی گہرائے اور بہت ہی مضبوط ہوتے ہیں اور جہاں تک بھارت اور امریکہ کی سمبنوں کا سوال ہے تو آج کی طریق میں ہم اسے ایک comprehensive global partnership کے نام strategic partnership کے نام سے ڈسکرائب کرتے ہیں تو اس کی جو definition ہے by itself یہ comprehensive ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ human endeavor کا کوئی بھی شیطر اٹھا کے دیکھ لیں اس میں بھارت اور امریکہ میں سہیوگ کی بات کی جاتی ہے شبدوں سے اگر آگے بڑھ کے اسے nuts and bolts کے روپ میں دیکھے جنرل دعا اگر fighter jet technology بھارت کو چاہیے کیا امریکہ وہ g414 engines بھارت میں بنیں گے کیا وہ لڑاکو ویمان کے engine کیا یہ وشواس کا سب سے بڑا پرتیک ہوگا بے شک بھارو ایک دور تھا جب امریکہ اور بھارت کے بیچ میں mistrust تھا یعنی وہ سم 71 کی لڑائی کے دوران یا اس کے پہلے اس کے بعد ہمارے میں mistrust تھا اس کے بعد جب 98 میں ہم نے nuclear experiment کیا تو اس کے بعد distrust ہوا جو لیکن جیسے آپ نے بتایا 99 کے بعد سے شروع ہوا یہ co-operation کا دور سال بر سال مضبوط ہوتا جا رہا ہے اور اب جس جو مدہ آپ نے اٹھایا ہے خاص طور پہ اب جو یہ trust کا دور چل رہا ہے اس دور میں جو defense cooperation ہے ہم لوگ partners ہیں strategic partners ہیں انڈو پیسیفک میں اور کئی ایسے چیزیں ہیں یودہ بھیاس کرتے ہیں joint exercises کرتے ہیں bilateral multilateral طور پہ بھی joint exercises کرتے ہیں نہ صرف یودہ بھیاس لیکن disaster management اور بہت سارے مددوں میں کنورس کرتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات اس trust کی تب آتی ہے جب بھارت آج اس کھڑا پہ کھڑا ہے کہ وہ defense میں آتم نربھرتا کی طرف پڑھ رہا ہے کیونکہ اگر ایک regional power ہونا ہے تو ہمارے کو ہم foreign manufacturers پہ dependent نہیں رہ سکتے تو اب اگر ہمیں ہمارے کو ایک technology gap ہے اور وہ technology gap ایک strategic partner ہوتے ہونے کے ناتے ابھی اگر US پورا کر رہا ہے کیونکہ اس کے اوپر حالانکہ سمجھوتا ہونا باقی ہے دیکھیں گے اگلے تین دنوں میں کیا ہوتا ہے لیکن کیونکہ اتنی باتچیت ہو گئی ہے staff level پہ اور ministry level پہ آپس میں جو باتچیت ہوئے اس سے یہ عنوان لگایا جا رہا ہے کہ یہ aviation technology کے لیے ہماری defense کی fighter technology کے لیے ہمارے Tejas aircraft اور ہمارے ایمکا aircraft کے لیے یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہوگا کہ ہمیں joint venture سے ہم وہ 414 انڈیا میں پروڈیوز کریں اور اس کی technology transfer ہو نہ صرف یہ میں آپ کو دو پہلو اور بتانا چاہوں گا ابھی حالی میں پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا کوئی ڈرونز کی ایک approval ہوئی ہے اگر تیس ڈرون بھارت خریدنے والا ہے آم ڈرونز ڈیڈیٹرز ڈیو نائن یہ ڈرونز کی جو وہ بھی ایک ایسی technology ہے جو امریکہ ہر دیش کو نہیں available کرا تا یہ کچھ ایک ایسے مددے ہیں جو ہمیں ہمیں ایک higher threshold پر لاکے کڑا کرتے ہیں یہ وشواس کی ایک طرح سے پراکاش تھا ہے ambassador ملہوترا fighter jet engine technology بہت کم دیشوں کے پاس 50 کے دشک سے بھارت پریاست کر رہا ہے اگر آپ HF24 ماروت کی بات کریں اس کے engines یا پھر kaveri engine یا پھر اب بھی تیجس کے لیے GE414 engines اگر لڑاکو ویمان کے engines بھارت میں بنیں گے کیا یہ وشواس کو درش آتا ہے اگر MQ9 reapers یا predators یا sea guardians اس کے کچھ حصے بھی بھارت میں بنیں گے اور امریکہ کے NSA Jake Sullivan اور راشی سرکش سالاکار عجید ڈووال کی بات ہو رہی تھی کہ نجی کشتر کو اس میں شامل کیا جائے کیا یہ relationship ایک وشواس کے دور پر جا رہی ہے لیکن کیا امریکہ پر ہم اتنا وشواس کر سکتے ہیں 1998 پہ جب ہم پر انکش پرتبند لگے تو ہمارے لڑا کو ویمان چاہے sea harriers ہو یا seeking helicopters ہو وہ کھڑے ہو گئے تھے جی اپنی اپروچ ہے وہ بدلی ہے ایک زمانہ تھا جب ہماری صرف بائر سیلر کی ہوتی تھی سٹیٹس کی ہمیں ڈیفنس پر کیورمنٹ کرنی ہے ہم پیسہ دیتے تھے ہم خرید لیتے تھے لیکن کچھ سمیں کافی سمیں سے ہم جوائنٹ وینچر جوائنٹ پروڈکشن ٹرانسفر ٹیکنالوجی اس پہ زور دے رہے اور اسی دشا میں چلتے ہوئے اگر رواسطہ میں اس طرح کی اور اب ہم نے ایک اینیشیٹیو بھی لیا ہے جو امرجن ٹیکنالوجی اس میں کو اپریشن کی بات کر رہے ہیں جی اگر واقعی ہی امریکہ ہمارے ساتھ اس طرح کی ایڈوانس ٹیکنالوجی کو شیئر کرتا ہے حالانکہ انہوں نے ہمیں دوزار سولہ میں شاید میجر ڈیفنس پارٹنر کا سیٹس دیا تھا اس کے بار بھی کچھ انہوں نے ایسے لاؤز اینک کیے جس کے چلتے ہوئے ہماری ایکسس ٹو ایڈوانس ٹیکنالوجی کافی بڑھ گئی باقی آپ نے بات کری وشواس کی وشواس تو دو رشو میں کرنا ہی پڑے گا اندر وشواس نہیں کرنا چاہیے